موسیقی موسیقی اگر یہ دو چیزیں آپ کو مارکیٹ میں مل جاتی ہیں کسی بڑے سٹوڑ میں دیکھ لیجے گا اور یہ جو ہے یہ تھائی کے اس میں کوزین میں یوز ہوتی ہیں تو یہ تھائی اس چلی ہے تو چلتے ہم اپنے فرس سٹیپ کی طرف اور یہ میں نے تھوڑا سا یہ مسالہ بنایا ہے گارلک اور چلی کو دودھرا پیس لیا ہے مطلب اس کو کیا کہیں گے ہم نے اس کو موٹا موٹا بنا لیا ہے تو اب یہ میں فرس سٹیپ اس کا یہ ہے میں بنا رہی ہوں تھائی بیف کری تو اس کا فرس سٹیپ یہ ہے کہ میں اس کو چلی میں ڈال کے پانی ڈال کے اس ایک چمچ ڈال کے اس کو ہلکا سا ویسے تو یہ لوگ جو ہے اس کو باہر کے ممالک میں جو ہے اس کو اُبالتے نہیں لیکن میں اس کو تھوڑا سا ہلکا سا کک کروں گی پانس سے دس منٹ تو پھر آپ جو ہے ہم جو کھاتے وہی ہم آپ کو دکھاتے ہیں جوڑے رہے ہیں سیمی خان کے ساتھ سیمی خان کی کچن میں اب میں آپ کو اُبال کے دکھاتے ہوں اس کو خانجی دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سیمی خان کی کچن سے آپ کو میرا بہت پشام دی پیار بڑا سلام شانی فوکس کیجئے گا یہ دیکھیں شہانا نے یہ سبزیاں کاٹ دی ہیں جو اس میں جائیں گی بیف ہم بنا رہے ہیں بیف تھائے تھائے بیزل بیف کری تھائے بیزل بیف کری ٹھیک ہے جی تو یہ میں نے ہلکا سا اس کو بال لیا ہے یہ آپ لوگ دکھات شانی اس پر یہاں فوکس کیجئے یہ دیکھ لیں یہ ہاف کی جی کا تھا ہماری فیملی کے ادبار سے صحیح ہے لیکن یہ تھوڑا سا باننے کے بعد اس کی یہ شکل نکل آئی ہے اور یہ اس کا براث ہے اور یخنی ہے ٹھیک ہے جی تو اب میں آپ کو اس کا نیکس سٹیپ بتاتی ہوں ساری سبزیاں میں نے آپ کو پہلے دکھا رہی تھیں یہ بیزل ہیں اور یہ دیکھے سکر میں اس شکل میں کاٹیں گے ایسی میں نے گوش بھی بنوایا ہے اسی شیپ میں تو اسی شیپ میں آپ نے بھی رکھتا ہے چلو شانی تو پھر آپ کو اب میں کچن میں چلتی ہوں اور اچھا یہ چونکہ ہم تھائی بنا رہے ہیں کریں تو اس میں نہ وہ نہیں جاتا ہے بنیگر نہیں جائے گا اس میں لیمن جائے گا تو آپ نے لیمن ایٹ کرنا ہے تو چلیں ہم کچن میں چلتے ہیں اور پروسس سٹارٹ کرتے ہیں جی یہ اب سبزیاں جو ہے میں خیال رہے ہم بنا رہے ہیں تھائے تو یہ ہلکا ہم اس کو ساتھے کر لیتے ہیں سبزیوں کو یہ بیزل لیوز ویسے تو آج میں اپنے شانی کی بابا کرے بنا رہی ہوں بچوں کی ہی فرمائش پر لیکن بسکری طور پر یہ میرا بہت خاص میری ریسپی ہے اور میں خاص موقع پر اسے بناتی ہوں تو میری پہن اگر یہ شو دیکھ نہیں ہوں اور اس کے بچوں تو وہ بہت زیادہ خسن کرتے ہیں اس کو اور میری پتی جی جو ہے وہ بھی تو پلیز آپ لوگ دیکھ لیں آپ لوگ کی موم کیا منا رہی ہیں اچھا جی آپ نے ایک بات نوپس کیا ہوگا جب میں نے گو مطن کو بیپ کو جو ابالا ہے تو میں نے اس میں نمک نہیں ڈالا ہے یہ جانی چلیز یہ تھائی چلیز ہیں یہ آپ کو کسی بھی مافیت میں سالی سے مل جائے گا تو مومو ختیجہ زہرا زہرا آپ لوگ مجھے دیکھیں مجھے سنیں تو آپ لوگوں کو میں بہت یاد کر دی ہوں میں آج بہی سامن بنا رہی ہوں جو آپ نے اس لئے بناتی ہوں چلے جے اب میں چلتی ہوں سیمی خان کے ساتھ اب میں آپ کو ٹھڑ دکھاتی ہوں جب میں اگری سٹیپ کی طرف چلی ہوں میرا خانے یہ تیسرا سٹیپ ہے آپ دیکھیں یہ بیف میں آپ یہ انداز دینے اس کا دو چمچ میں نے کون فلور ڈالا ہے اور بلیک پیپر ڈال رہی ہوں وہ بھی میں ایک ٹیبل سپون بھر کے ڈال رہی ہوں آپ نے ایک چیز محسوس کی ہوگی کہ میں نے اس میں سالٹ نہیں ڈالا ہے سالٹ اس لئے نہیں ڈالا ہے کیونکہ اس ریسیپی میں سویا اور ڈاک سویا کا بہت استعمال ہے چونکہ یہ چینیز نہیں ہے یہ تھائے ریسیپی ہے اس میں نمک بہت احتیاط سے ڈالنی پڑتی ہے کیونکہ یہ سویا سوس اور یہ دکھاو شانی اور یہ ڈاک سویا سوس اس کے اندر بہت زیادہ یہ سالٹی ہوتا ہے اس سے نمک بہت کم ڈالا ہے اب ہم اس کو ہلکا سا فرائی کرتے ہیں تو پھر میں آپ کو نیکس سٹیپ دکھاتی ہوں دیکھیں جی اب یہ ہمارا جو بیف ہے دیکھنے لائٹ سا گولڈن سا ہوگیا ایک زبردہ سا کلر ہوگیا ماشاءاللہ سے بہت چیز میں لائی ہے اور یہ دیکھیں یہ بہت دادہ آپ نے اس کو یہ جوسی بنیا ہے اور بہت مزی کا اب میں نے چول آف کر دیا اب میں اس کے لئے سٹیپ کی ترک چلتی ہوں یہ جو میں نے آپ کو رکھاو شانی یہ جو میں نے آپ سے شیئر کیا تھا یہ گارلک اور چلی ہے تھائے چلی جو ہے ریٹ اس کا پیسٹ ہے اب ہم چلتے ہیں اور یہ گرین انیان کا پیاز ہے وائٹ والا پارٹ اب اس کو ہلکا سا پرائی ہونے دیں گے تک تک میں آپ لوگ سے تھوڑی بار بھی کرلوں تو یہ جو تھائی والا جو یہ کری ہے ایکچولی یہ بڑا ٹھیکھا ہو جاتا ہے کیونکہ یہ بڑی ٹیز ملچیاں ہوتی ہیں اس کی بیسیکلی طور پر تھائے والے جو ہیں لوگ وہ بڑا ٹھیکھا پسند کرتے ہیں اور امومن ان کے ڈشز میں سرکا نہیں ہوتا ہے تو ہم بھی اس میں لیمن کو ایٹ کریں گے چلے میں اس کو آپ کو براؤن کر کے دکھاتے ہیں دو چمت بھرکے ڈاولک اور چلی کا پیس ڈاولی ہوں یہ خیاب میں خواہ سو زیادہ براؤن ہو گیا کیونکہ شایان چلا گیا تھا اس وجہ سے اپنے اپنے براؤن نہیں کرنا شاینا بیزا بھی اچھا جی اب میں آپ سے اچھی شیئر کرتے ہوں ساتھ ہی ہم چند بیزر لیپس کے اپتے بھی ڈالیں گے ساتھ ہی ہم چند بیزر لیپس کے اپتے بھی ڈالیں گے اچھا جی اب یہ دکھاؤ شانی دیکھیں یہ جو ہمارا بیف کا جو یخنی تھی اس کے اندر میں نے دو ٹیبل سپون جو ہے یہ والا ٹیبل سپون ہے بھر کے دو چمچ کون فلور ڈالا ہے سویا ساس ڈالا ہے ڈارک والا سویا ڈالا ڈاک سویا دو چمچ سویا ساس دو چمچ ٹھیک ہے یہ ہم گریبی کیلے کہہ رہے ہیں اب اتنی کوئی اللہ کا شکر ہے ما شاء اللہ سے زبردست سمیل جو میں جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا تھا بیزر لیپس کے بارے میں یہ آپ کے کھانے کو ایسا انہنس کر دیتی اس کی خوشبو بیو 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 اب اس سوس کو آہستہ آہستہ اس میں ملیں گے بس کٹنگ کا ہی تھوڑا سا وہ ہے بڑھنا اتنا ٹائم نہیں لگتا ہے صرف کٹنگ میں تھوڑا سا ہوتا ہے تو ما شاء اللہ میری بیٹی اللہ تعالی میرے بچوں کو سلامت رکھے اور تمام بچوں کو سلامت رکھے نمک اس سٹیج پہ چک لیجے گا آپ کو حضب زائقہ جیسا آپ کی چاہیے تو اسی سٹیج پہ آپ نے نمک کو بہت مزیدار بہت مزیدار چیز میرے آپ لوگ بنایے خود بھی کھائیں دوستوں کو کھلائیں بچوں کو کھلائیں بچوں کو کھلائیں بس پٹا پٹ میری ریسیپی میں اپلوڈ کرتی ہوں اور آپ لوگ اس کو فوراں فالو کر لیا کریں اب میں اس کو توڑڑا بناوں گی اس کے بات جب ہم نے جو ہماری یہ ویجیٹیبلز ہیں یہ میں آپ کو کس سکیچ پہ ڈالنا ہے بتاؤں گی جو ہے ہمارے ساتھ یعنی سینی خان کی ساتھ سینی خان کی کچن میں اور یہ میرے کچن سے نکل کے آپ کے گھروں میں میری ریسیپی جائے گی کیا زبردست خوشبو آ رہی ہیں انشاءاللہ آپ اس کو ٹرائے کریں بہت آپ انجوائے کریں گے اور یہ جو ہے ہمارا دیکھیں اس کی ٹھکنیس دیکھیں آپ کلر دیکھیں کس کدر کلر فول ہے ابھی ہم نے سبزیاں بھی نہیں ڈالنی ہیں مردز ہے اب آپ کو دیکھیں گی کچھیں گی جو ہے ہمارا کیا زبردست ڈیکچر اب یہ اچھا پگیا ہے اب اس سٹیج پہ یہ ساری ویجیٹیبلز ڈال رہی ہیں بہت سواری بہت سواری کچھ کس کدر کلر فول ہے ماشاءاللہ اس سٹیج پہ میں آپ کو شیئر کرنی ہے مرچ جو میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا ہے یہ ریڈ والا ہے یہ کوئی جان لیوہ تھی کھا ہوتا ہے بیسکلی طور پر تھائے والے جو ہیں وہ بہت تھی کھا ہوتا ہے اور بہت ڈیفرینٹ ہوتا ہے پلیز یہ ریسیپی ضرور چاہی کریں اسپیشلی بچوں کھلائیں گھر میں بنائیں اور دات حاصل کریں مہمانوں سے بچوں سے اور فیملی سے جیسے مجھے ملتا ہے تو پھر میں آپ کو ڈیش آٹ کر کے دکھا دیا یہ دیکھیں جی ہمارا بیپ کری تیار ہے زبردست مزیدار اور کتنا کلر فل ہے ماشاءاللہ اور گھر جو ہے بیزل لیفز کی تھائے بیزل لیف کری جو ہے ہمارا تیار ہے اور پورا گھر میرا خوشبوں سے مہک رہا ہے ماشاءاللہ تو انشاءاللہ یہ خوشبو آپ کی گھروں تک جائے ریسیپی کو میرے ٹرائے کریں اور میرے میرے بچوں کے لیے میرے پیرنس کے لیے جو زندہ ہیں اور جو ہمارے درمیان نہیں ہیں ان تمام کے لیے مغفرت کی دعا چاہتی ہوں میں آپ لوگوں سے پتہ اللہ آپ کا گھر بھی ایسے ہی خوشبویوں سے رحمتوں سے بھردے جیسے اللہ تعالی نے میرے ساتھ مہربانی کی ہے اپنا اور اپنے بچوں کے اید گربانوں کا بے انتہا ہے خیال رکھیں اور میرے پیاری بہن کی فیاملی اور بھائی کی فیاملی سے کھنا چاہوں گی میں آپ لوگوں کو بہت رسکر رہی ہوں آپ لوگوں کو آئے اور آج 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 ہے آج میں نے آپ لوگوں کے بھائجنر کے لیے بنایے یہ تو بہرحال اس ریسیپی میں ایک چیز اور میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ اس کو بہت زیادہ کوپ نہیں کرنا ہے جس طرح میں نے کیا ہے مجھکل سے یہ پاتھ چھے منٹ لگے گی آپ کی ریسیپی دن ہو جائے گی بس مرک کتنا ہے کہ آپ اس کی جو جو ویسیٹیبلز ہم نے گالی اس کو کٹنگ کر لی جگہ پہلے سے تیاری کریں بچوں کو اپنے ساتھ لگائیں تاکہ وہ بھی ان چیزوں کو سمجھے دیکھیں میجے میری بیٹی نے کٹنگ کر کے دیئے یعنی شہرہ خان نے آپ لوگ سے بہت اجازت چاہوں گی اوبرکک نہیں کرنا ہے اور جو سوز کا میں نے بتا دیا ہے نمک پہنے نہیں ڈالنا ہے کیونکہ سویا ساوز اور ڈارک سویا ساوز کے اندر جو ہے بہت زیادہ ممکین ہوتا ہے تو اس کا بھی خیال لکھنے آپ کو اور سبزیاں کٹنگ کرنی ہے this is not chinese please یہ تھائے بیپ بیزل ریسیپی ہے تو آپ کو اسی اسی طرح سے بنانی ہے اور کونٹیٹی آپ نے فیاملی کے ساتھ ساپ سے کھے گا یہ میری فیاملی کے لیے پرفیکٹ ہے اور ریسٹونٹ میں جانے کے آپ کو ضروریت نہیں ہے گھر میں ترائی کریں مزیدار بہت ہی اچھا اور آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی اپنا اپنے گرگر کے لوگوں کا بہت خیال لکھیں ہم ہیں تو سیمی خان ہیں تو آپ ہیں آپ ہیں تو بس آپ ہی آپ ہیں اجازت چاہتی ہوں پاکستان زندہ بار موسیقی